اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیت 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ شرفانا بشہر رمضان وانزل فیه القرآن والصلاة والسلام على حبیبہ حبیب الرحمن وعلى آلہ واصحابہ فی کل رحین وآن اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا اول اخوان نبلزینا سباقونا بالایمان صدق اللہ العزیم وصدق رسول نبی کریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما والصلاة والسلام آئی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دادی من ابدا على حبیبی کا خیل خلق کلی ہی مرزہ عن شریک فی محاسنی فجمل حسنی فیه غیر منقاسی محمد تاج رسول اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکریم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علا الامامی رب صلی و سلم دادی من ابدا على حبیبی کا خیل خلق کلی ہی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعما نواله وعتما برآنه وعظم شانه وجل زکره وعزدہ اسمه کی حمد و صلاح اور حضور سرور کائنات مفقر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربارے گوھر پار میں حدیعت رضو سلام ارز کرنے کے بعد ربیز الجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے نہایت ہی مقدس منور معتر لمحات میں ہمیں آج کے اس عظیم الشان اجتباہ میں محفلِ قرش شریف میں شرکت کی سعادت حاصل ہو لی ہے تحریکِ سراتِ مستقیم زلہ فیصل آباد کے امیر حضرت مولانا سہزادہ محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب زیدہ شرفہوں کی دعوت کر آپ کے باردِ گرامی عالمِ ربانی حضرت علامہ حافظ محمد امیر عبداللہ سیالوی قدسہ سرالعزیز کہ سالانہ عرص کے سلسلے پر آج کا یہ اجتماع ان کی روح کو عیسیٰ نے سواب کرنے کے لیے اور ان کی خدماتِ جلیلہ کے ذکر کے لیے نقات قضیر ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالو حضرت علامہ حافظ محمد امیر عبداللہ سیالوی رحمت اللہ علیہ کو فردوس میں بلند مقامت آفرمائے اور حافظ محمد حبیب اللہ سیالوی اور ان کے برادران کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے علماء نے سندھت حضرت مولانا محمد اشرف شاد صاحب حضرت مفتی محمد شاہد مدنی صاحب شیخ قطیر الزمان جلالوی صاحب حافظ محمد شاہب صاحب حضرت مولانا پیر محمد افضل قادری صاحب دیگر کثیر تعداد میں علماء کرام اس اجتماع میں موجود ہیں میری دعا ہے عبدالجلال ہم صد کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے اسلام وہ جامع دین ہے جس میں حقوق انسانیت کا تفصیل سے بیان ہے اور اس پل عمل کرنے کا حکم ہے ایک انسان در تک زندہ ہے زندگی میں بھی اس کی حقوق ہیں اور بعد از بیسال بھی اسلام کے اندر جانے والوں کے اچھلوں پر حقوق ہیں ان حقوق کے لحاظ سے ایک حق یہ ہے کہ اگر دنیا سے جانے والا صاحبِ ایمان ہے اگرچہ وہ کوئی بہت بڑا عالم فازل محدث مفسر نہ بھی ہو تو تشلوں پر اس کا حق ہے اس کے لئے دعائے مفرد کی جائے اور یہ حق اس ذات نے بیان کیا ہے کہ جو دعاوں کو قبول کرنے والی ذات ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بعد میں آل حق جو آنے والے ہیں ان کا یہ بطیرہ ہے وہ کہتے ربنا فر لنا والی اخوان انالنزین سباکونا بالایمان بعد والے خود بھی شاہبِ ایمان ہیں اور جو حالتِ ایمان میں دنیا سے گئے ان کے لئے یہ دعا کرتے ہیں صرف اپنی بخشش نہیں مانتے ان کی بخشش کا بھی سوال کرتے ہیں ربِ جلال رہی یہ اچھے روگوں کی صفت بیان کی ہے قرآن مجید قرآن رشید اور پھر اولاد پر والدین کے حقوق جو ہیں ان کے اندر بھی اسیس کو واضح طور پر بیان کیا گیا وَقَدَعَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا تَعْبُدُوا وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً ربِ جلال نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ حکم دیا کہ میرے بندوں تم اپنے والدین کے ساتھ اسرے سلوک کرو اور اس کی پھر دو بڑی قسمیں آگے قرآن مجید میں سورہ مری اسرائیل میں بیان کی گئی ایک وہ حقوق ہے جو والدین کی ظاہری حیات میں اولاد پر ہے اور دوسرے وہ حقوق ہے جو بعد از بھی سال بھی باقی رہتے ہیں اگرچہ زندگی میں بھی ان کو بیان کرتے ہوئے ربی جلال نے فرمائے وَقُرْ رَبِّرْحَمْ اُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اے والدین کے غونہ فرزن تو یہ کہے کہ اے میرے اللہ میرے والدین پر یوں رحم کر جیسے میری چھوٹی عمر میں انہوں نے مجھے بڑی شفقت اور پیار سے پروان چڑھایا تو ربی فر جلال نے صرف دعا کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ دعا کے الفاظ بھی قرآن مجید میں عطا فرمائے اور یہ دعا جو اولاد والدین کے لئے کر دی ہے کتنی قریب قبولیت ہے کہ جس نے قبول کرنی ہے اس نے خود ہی حکم فرمایا ہے مجھ مجھ سے مانگو اور ان لفظوں سے اپنے والدین دکھ دکھ دعا کرو اس بریات پر جانے والوں کے لئے دعاوں کا احتمال وہ خونی رشتے کی بریات پر ہو یا خونی رشتہ نہ ہو محض ایمانی رشتہ ہو یہ دعائیں رائے گا نہیں جاتی بلکہ جن کے لئے کی جاتی ہیں انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور کرنے والے بھی اس سے محروم نہیں رہتے اس کے احتمال میں جب اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے تو پھر دعاؤں کی قبولیت کے چند سے مزید زیادہ ہو جاتے یہ بجا ہے کہ حال سنت و جماعت اگرچہ انفرادی بھی دعاؤں کا احتمام کرتے ہیں لیکن جانے والوں کے لئے اجتماعی دعاؤں کا بھی احتمام کرتے ہیں جس طرح حضرت مولانا محمد حبیب اللہ سیانوی صاحب ظاہر ہے کہ یہ روزانہ اپنے والد محترم کے لئے دعا کرتے ہوں لیکن یہ ایک اجتماعی دعا کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے سلام نہ ہوتا ہے مہان نہ ہوتا ہے یہ جو اجتماعی دعا ہے اس کے لئے قبولیت ہے کہ زیادہ چند سے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے صحیح مسلم شریف میں ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یدلون کتاب اللہ ویتدارسون بہنہم اللہ نازلت علیہ مسکینہ بغشیت رحمہ وحفت ہم الملائکہ وزاکرہم اللہ فی ملندہ ہمارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی صدی ہو کوئی بھی زمانہ ہو کوئی بھی سال ہو کوئی بھی شہر ہو کوئی بھی وقت ہو جب بھی کسی گر میں میری امت کے کچھ افراد اکٹھے ہوگا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یعنی یہاں اجتماع کو شرط کرا دیا کہ جب ہی امت مسلمہ کے کچھ افراد کا کسی جگہ بھی اجتماع ہوگا قیامت تک اور وہ اس اجتماع میں اللہ کے قرآن کی دلاوت کریں گے اور اس کا تدارس ہوگا یعنی قرآن کا درس ہوگا قرآن سمجھا سمجھا جائے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے اس جگہ کے لیے اللہ کی طرف سے چار بندوبست ہوتے رہیں خواہ عرب ہو آج یعجم ہو پہلی صدی ہو یا پندر بھی صدی ہو دن ہو یا رات ہو کوئی بھی وقت ہو فرما جب اکٹے ہوں گے مسلمان اور قرآن مجید قرآن رشید کی تلاوت ہوگی اور اس کے بعد تدارس ہوگا تو نازل تلحم السکینہ سب سے پہلا اعتماع بھی ہوگا کہ جتنے اجتماع میں ہوں گے اللہ کی طرف سے ان پر سکون کی برسات ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ غشیت ہم الرحمہ رحمت ان کو ڈھاپ لے گی حفت ہم الملائکہ فرشتے آکے ان کا تواف کریں گے وَزَقَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنِدَهُ اور ربِ ذُّلجَلَال ان میں سے ہر ایک کا ذکر حریمِ قدس میں فرشتوں کے سامنے فرمائے گا یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے اس وجہ سے اہل سنت و جماعت اس سال سواب کی اجتماعی دعا کا اُرس کی شکل میں ختم شریف شکل میں احتمام کر دے تاکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ چال احتمام ہوں گے رحمت کا نظور ہوگا سکون کی برسات ہوگی فرشتے آکے اس جگہ کا تواف کریں گے اللہ بطور فخر آنے والوں کا نام لے گا ذکر کرے گا تو اب ایسی صورتحال میں وہی جن پر رب فخر کر رہا ہے اور فرشتے جن کا تواف کر رہے ہیں جب وہ مانگنا شروع کر دیں گے کہ رب ہمیں بھی بست دے اور فران شخص کو بھی بست دے تو اس پر بہت زیادہ امید ہے کہ رب زلجلال ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے رب زلجلال جس مقصد کے لئے یہ بیٹے ہیں وہ مقصد پورا فرما دے گا دعا کا اس امت کو خصوصی طور پر ایک مقام فضیلت حاصل ہے تفسیر ابن قصیر میں حضرت کاب آبار کہتے ہیں کہ کچھ صفتیں صرف انبیاء علیہ السلام نے ہوا کرتی تھیں ان کی کسی امت کو وہ شرف حاصل نہیں تھا لیکن تاجدار خدم نبوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسمت سے رب نے وہ کچھ مخصوص شانیں نبیوں کی تھی اس امت کو دی عطا فرما دی ہے ان میں سے ایک شان کا ذکر حضرت کاب احبار نے اس طرح کیا کہ ویسے تو رب ذو جلال سے کوئی بھی دعا کرتا ہے جب مومن ہے اسے پکار رہا ہے اللہ اس کی سنتا ہے قبول کرتا ہے لیکن ایک یہ شان ہے کہ رب کسی کو یہ کہ کہ تو دعا کر میں قبول کروں گا یعنی خود اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو تم مانگو میں دوں گا تو ہمارے آقا علیہ السلام صرف پہلے صرف انبیاء کا یہ کوٹا تھا ان کا یہ منصب تھا ان کو اللہ فرماتا تھا اے پیغمبر چون کہ تو تم مانگو میں تمہیں دوں گا یہ نبوت کے منصب پر جو فائز لوگ تھے رب انہیں صرف یہ عزاز بخشتا تھا لیکن ہمارے آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں اتنا بڑا کرم ہے کہ قرآن مجید قرآن رشید میں رب زلجرال نے اس امت کے ہر فرد کہ تمہارے رب نے فرمایا مجھے بڑاؤ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا یہ یعنی اس امت کی سپیشلائزیشن ہے تفسیر ابن کثیر میں جو دکا احمار کا قول ہے کہ دعا کے لحاظ سے بطور خاص کہ رب نے فرما دیا ہے اب اس کے اندر جانے والوں کے جو حقوق ہیں ان میں امام بہکی نے شعب ایمان میں اس کو ذکر کیا ہے اور یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پہ خصوصی مہربانی ہے کہ جو کچھ ذکر کیا ویسے تو ہم فوت ہوتے قبر میں جاتے تو پھر ہمیں پتہ چلتا لیکن پھر کوئی فائدہ نہ ہوتا ہمارے آقا علیہ السلام نے جو کچھ قبر میں ہونا ہے ہمیں پہلے ہی اس پر مت تلے فرما دیا تا کہ میری امت اس سے فائدہ حاصل کرے فرمایا رسول اکرم نور مجسم شفیق محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لوگوں کی تو خاص شانے ہیں ہم جیسے عام لوگ جو ہیں ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من میت فی القبر حسد سے کہا کہ قبر کے اندر میت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان جب قبر میں تدفین جب اس کی ہو جاتی ہے وہ سمجھتا ہے اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پانی میں دوبنے لگا ہے کن غریب وہ بندہ جو پانی میں دوب رہا ہو اس کی طرح انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے قبر میں اور اسے ڈر ہے کہ میں کہیں دوب نہ جاؤ تو وہ متغبس وہ ابھی پورا دوبا نہیں در ہے کہ میں ڈوب نہ جاؤ تو وہ فریاد رس کسی امداد کرنے والے کے انتظار میں کہ اگر مزید کچھ وقت گزر گیا پھر تو معذلہ میں ڈوب جاؤ گا لیکن اگر کوئی میری مدد کو پہنچ گیا تو پھر مجھے بچا لے گا یعنی ابھی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کھینچ کے بہر نکال سکتا ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ایک قوت کا بڑا یقین ہوتا ہے کہ یہاں وہ قوت اگر پہنچ جائے وہ ہاتھ آ جائے تو پھر خید ہو جائے گی میں مجھ جاؤں گا وہ کونسی قوت ہے فرما ینتظر دعویٰ اس کو قبر میں دعا کا انتظار ہوتا ہے یہ ہے اسلام اس میں قبر والا بت نہیں کیونکہ اس کے کوئی معاملات نہ ہو اسلام نے فوت ہونے سے سلسلہ ختم نہیں ہوا ابھی تو بڑے مراحل باقی ہیں تو اس کا یہ یعنی اس کو یہ معسوس ہو نا اور پھر اس کے پاس یہ بھی ہے کہ میں بچ کیسے سکتا ہوں دعا پر اس کا بڑا یقین ہے اور اسے انتظر دعویٰ اسے دعا کا انتظر ہے کہاں سے دعا پہنچے گی پچھلے کریں گے لاحق ہوگی من ابن او ام او اخن او صدی اس قبر ہو جائے گا اگر اعتقاد ہے تو وہ دعا کریں گے اور جب ہو جائے گی تو ہماری آقا فرماتے ہیں فیضا لا قط کانت احب الیہی من الدنیا وما فیہا انتظار ہو رہا تھا کسی لوگوں نے دعا مانگ دی اس کی بخشش کے لیے تو ہماری آقا فرماتے ہیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے اگر دنیا میں پوری کائنات کے خزانے اس کے ہاتھ میں دے دی جاتے تو پھر بھی کتنا خوش نہ ہوتا دتنا پان از وصال دعا کے چند جملوں پر خوش جاکہ علیہ السلام فرماتے ہیں رب زل جلال امثال الجیوال پہاڑوں جتنی رحمتیں اس دعا کے نتیجے میں اس شخص کو عطا فرما دیتا ہے فرما میری امت میرے دین میں دنیا کے اندر رہ کے بھی تم اس جہان والوں کو توفہ بھی سکتے ہو اور توفہ استغفار کا ہے تم ان کے لئے بخشش مانگو گے تو یقینا فائدہ ہوگا اور وہ بھی اس سے مستقید ہوں گے اور تمہارے لئے بھی اس میں دارین کی سازتیں موجود ہوگی اس بنیاد پر جانے والوں کا حق ادا کرتے ہوئے دین اسلام کے اندر بعد از وصال کے جو مراحل اگر ان کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر نہ تو انسان خود نقصان پاتا ہے نہ اس کے تعلق والے نقصان پاتے ہیں صحیح مسلم شریف میں ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی جو صحابی رسول علیہ سلام ان کے وصال کا وقت قریب تھا تو انہوں نے کچھ کام کرنے کی وسیعت کی اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے دوست صحابہ کو وسیعت کیا تھی فرما جس وقت میری روح نکل جائے گی اور جو باقی کام ہے وہ اختصار سے ذکر ہے کہ یعنی غصر دوگے مجھے مجھے کفن پہناوگے میرا جنازہ پڑھوگے اس جگہ سے خصوصیت سے بیان کیا فرما جب تم نے مجھے دفن کرنا ہے ازا ازا دفن مونی شنو عری تراب شن مٹی ڈالتے وقت تم انہیں دھیان رکھنا ہے کہ بڑے بڑے ڈھیلے اٹھا کے نہیں پھینکنے باریک باریک مٹی ڈالنی ہے اور زور سے نہیں ڈالنی آہستہ ڈالنی شن عربی زبان میں مشکیزے کے موں پر ہاتھ رکھ مشکیزے کا پانی ویسے بھی کوئی زیادہ پریشر کا نہیں ہوتا اور پھر ہاتھ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ زور سے نیچے نہ گرے اور چھڑتے آ جاتا جس طرح پانی تو جس طرح وہ نرم نرم گرتا ہے ایسے نرم نرم انداز میں تم نے باریک باریک مٹی میری کبر پہ ڈالنی ہے اب یہاں بھی آج کی سوچ یہ کہہ سکتی ہے کہ بندے کے جسم سے روح نکل چکی ہے وہ ڈیٹ بارڈی ہے جس طرح کہ ایک شرکے والے یہ کہتے ہے ایک کھڑی مورتی ہے ایک لیٹی مورتی ہے اگر بندہ مورتی ہو قبر میں لیٹا ہوا مومن تو پھر چھت سلامت ہے اوپر کوئی زور زور سینٹیں مارے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے چونکہ بدھ کو کیا پتا چلتا ہے لیکن یہ ہے دین اسلام اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا مستدرک للحاکم میں زند سعی سے حدیث موجود ہے فرمایا کہ لَا تُوزِ صاحب القبر ہاتھ پیچھے کرو قبر والے کو عذیت نہ دو یعنی یہ فرما کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا نظام ہے اس میں صرف اس جہان والوں کی حقوق نہیں اس جہان والوں کے بھی حقوق ہیں تو پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ قبر والا بت ہے یہ کوئی سکھوں کی سوچ ہو سکتی ہے مسلمان کی نہیں ہو سکتی جو کہ اسلام میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں جو لیٹا ہے اس کے حواس زندوں سے بھی تیز بیان کی ہے اب اس اگر چھات سلامت ہے تو ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا لیکن قبر پر کوئی کبر والے کو پتہ چل رہا اور سرکار فرماتے ہیں کہ اسے عذیت ہوتی ہے اور پھر اس بنیاد پر سہادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسلق ہے وہ ہمارے نظریہ کے مطابق ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں مٹی زور سے نہ ڈالنا آہستہ ڈالنا آہستہ اس لیے کہ مجھے ادراک ہوگا مجھے احساس ہوگا اور تم مجھے تکلیف نہ دینا یہ چیز اصول حدیث کے مطابق جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی گفتگو فرمائے جو ماورائ عقل ہو تو وہ قول صحابی نہیں ہوتا وہ فرمان رسول علیہ السلام ہوتا ہے یعنی ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ کا دیا ہوا ایک عقیدہ تھا اور دنیا سے جا رہے تھے اور وہ آگے منتقل کر رہے تھے ویسے افنا تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمارے اس کے قریب نہیں جائے گی اور جس نے اسے دیکھا اس کے قریب بھی نہیں جائے گی اب یہ پہلے بتایا کہ مٹی آشتہ ڈال لی سری مسلم شریف دوسرا کام یہ کتاب الیمان میں ہے فرمایا سم ما اقیم حول قبر پھر تم نے میری قبر کے ارد گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا ہے اسلام بوت کے گرد دائرہ نہیں برواتا لیکن قبر کے گرد دائرہ برواتا اقیم حول قبری کتنی دیر تک تو انہوں نے آگے وقت بیان کیا یہ میٹ سیکنڈ گھنٹا یہ چونکہ اس وقت میں یار نہیں تھے پیمانے یہ نہیں تھے لمبے ٹائم کے لیے جو لہوہا اتنی دیر تک جتنا ٹائم اونٹ کو پکڑ کے نہر کر کے کھان اتار کے گوشت بنا کے اس گوشت کو بانٹنے تک جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر تم نے میری قبر کے گرد کھڑے ہی رہنا ہے یہ میں کسی بدتی کی بات نہیں کر رہا یہ میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابی کی بات کر رہا جو کہ مسلم شریف میں ان سے روایت ہے ان کا فرمان ہے اور پھر اصول حریص کے مطابق یہ فرمان رسول علیہ السلام اب کیوں کھڑے رہے آج جو سوال پیدا ہونے تھے انہوں نے اس وقت جواب دیا فرما یا حتی استعنی صحابی وَأَعْلَمَ مَا ذَا اُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّ رَبْ میں ویسے تمہیں نہیں حکم دے رہا کہ فضول کھڑے رہو فائدے کے لیے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم نے جانا نہیں اب اگلی بات ساری کی ساری شروع سے ہی صرف مسئلہ اہل سنت کے مطابق سمجھی بھی جا سکتی اور اس پہ عمل بھی کیا جا سکتا کیوں حتی یہ وہی حتی ہے جو تم روزانہ اپنی گفتگو میں کہ بولتے ہو کہ ہم نے نماز یا سر پڑی جام مسجد محمدی میں حتی کہ افطار کا وقت ہو گیا یہ وہ حتی ہے حتی کھڑ رہنا حتی یہاں تک تمہیں دیکھ دیکھ کے میرا قبر میں دل لگ جائے اب دیکھو نو لفظ یہ عربی کے لیے یعنی ہم اردو پنجابی فارسی والوں کو اسی نو فیصہ تو لفظ ویسے ہی آتے ہوتے ہیں اس تا نیسہ انس سے بنا ہے اور جس طرح تم کہتے ہو کہ فلا مندہ فلا مندہ میں بڑا مانوس ہو گیا ہے یا وہ اس گھر میں مانوس ہو گیا ہے یہ وہ انس ہے اس تک کہ میں مانوس ہو جاؤں مجھے پردیس نہ لگے قبر مجھے پردیس نہ لگے میں مانوس ہو جاؤں کیسے بے کم تمہاری وجہ سے اور اگر اندر والے کو بہر والا نظر نہ آئے تو پھر بے کم کا تو مطلب بھی بورا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں دیکھ کر قبر میں مانوس ہو جاؤں کہ میں پردیس میں نہیں میں تو دیس میں ہوں یہ تو میرا بیٹا سامنے کھڑا یہ میرا بھائی کھڑا یہ میرے محلے پر دوست کھڑے تو تم نے میری قبر کے گرد دائرہ بنا تک کھڑے رہنا ہے یہاں تک کہ میرا قبر میں تمہیں دیکھ دیکھ کے دل لگ نے گھڑا نہیں یہ صحیح مسلم سے پڑا ہے برنا یہ قول شہابی جو فرمان رسول علیہ السلام اہمان کے دعا سے وہ پورے نہیں ہوتا تمہاری وجہ سے میرا قبر میں دل لگ جائے میں محلوس ہو جاؤ اصرف دل نہیں و اعلام یہاں تک کہ مجھے علم آ جائے ماذا اراجع بھی دیجنا ہے اور اس نے سوال کرنے ہے انہوں نے تو مجھے معلوم ہو جائے کہ ان کے سوالوں کا جواب میں نے کیا دینا ہے یہ کتاب ایمان صحیح مسلم میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن آس صحابہ کو ہی یہ وسیعت کر رہے ہیں کہ تم نے کھڑے رہنا ہے اور اس سے کہ مجھے علامہ مجھے علم آ جائے بت کو علم نہیں آتا لیکن قبر والے کو قبر میں بھی علم آ سکتا ہے کہ مجھے علم آ جائے کس چیز کا کہ میں نے منکر نقیر کے سوالوں کا جواب کیا دینا ہے حالان کہ ان کا مسئلہ نہیں تھا وہ تو صحابی تھے لیکن ان کے پاس جو امانت جی کہ پندروی سجی والوں کو بھی تو اس دین کی جو مکمر تاری بات چاہیے تو یہ کہ کبر والا باہر والے کو دیکھتا ہے اور جو باہر والا پڑے وہ کبر والا سنتا ہے یہ حضرت محدث عظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ نے گڑا نہیں یہ صحابہ سے ملواز تاہم تک پہنچا ہے جس طرح کہ صحیح مسلم کا میں ٹیکس اس کے الفاظ تو ہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس بنیاد پر جو جانے والوں کی حقوق ہیں اس پر اگر عمل کیا جا سکتا ہے تو صرف مسلح احل سنت کے مطابق عمل کیا جا سکتا اب دیکھو اس میں اولین عیسال سوا یعنی ایک طور کل شریف ایک ساتمے کا ختم دس میں کا مہانہ سالانہ لیکن اس اسلام کے اندر اس قدر ریلیف ہے جانے والوں کے لیے بشرتے کے مومن ہوں اور پچھلے بھی ایمان والے ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے اب کم میں صرف سامنے بیٹے صحابہ مراد نہیں کم سے مراد قیامت تک کی امت ہے جس طرح کنتم خیر امت نخرجت لنہ ازا مات احد کم جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے فصوی تم علیہ ترام اب سارے مراحل گزر گئے یعنی پہلے والا وہ غسل کفن جنازہ اب تدفیر ہو گئے جب تم مٹی ڈال دو تو اب سرکار ڈیوٹی لگاتے فرماتے فلی احد کم الار رقص قبر ہی ایک بندہ تم میں سے اس فوت صدا کا کوئی رشتہ دار کوئی دوست ایک بندہ تم میں سے اس کے قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے اس کو آواز دے آواز کیسے دے یا کہے یا کے بعد اس کا نام لے اس کا نام لے کے ساتھ اس کی امی کا نام لے یا فلان ابنا فلان اتا اے فلان فلان عورت کے بیٹے مثال کے طور پر زید اس کا نام ہے زینب اس کی امی کا نام ہے اے زینب زینب کے بیٹے سرکار فرمات اس طرح تم اس کو آواز دو پریس سماؤ ولا یجید ہو یہ سرکار قلم غیب کی ساری مہربانی فرمائے وہ سنیں گا جواب نہیں دے گا دوبارہ کہو یا فلان ابنا فلان اتا اے فلان فلان عورت کے بیٹے وَإِنَّهُ يَسْتَلِ جَلِ شَا اب وہ قبر میں جو پہلے لیٹا ہوا تھا تو اٹھ کے سیدھا بیٹھ جائے گا فرم پھر تیسری بار کہو یا فلان ابنا فلان اے فلان فلان عورت کے بیٹے ہمارے آقا فرماتے ہیں اب وہ آگے سے بولے گا ارشدنی اے میرے مرشد ارشدنی مجھے گائد کرو کیا بتانا چاہتے ہو کہ مجھے بڑا رہے ہو پھر چھپ کر جاتے ہو ارشدنی رحم اللہ آگے وہ قبر والا دعا بھی چاہتے ہو ہمارے آقا فرماتے اب وہ پوری طرح متوجہ ہے تم نے اس سے بات کرنی ہے بات فرما وہ کرنی ہے جو تجھے میں بتا رہا ہوں تم نے پڑنا ہے اندر وہ بھی پڑنا شروع کر دے گا کیا فرما یہ پڑو اس کو ما خرجت علیہ من الدنیا شہاد اللہ الہ اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اے قبر والے تو یاد کر اذکر یاد کر کس چیز کو ما خرجت علیہ من الدنیا اس عقیدے کو جس کے ساتھ تیری روح نکلی ہے یعنی مرنے سے ایک گھنٹہ پہلے بدل گیا ہو نہیں دو منٹ پہلے بدل گیا ہو نہیں آخری گھڑی تک تُو ڈٹا رہا اس عقیدے پر اس کو یاد رکھ کیا تُو اس بات کی ساری زندگی گواہی دیتا رہا کہ خدا ایک ہے اللہ وحدہ لا شریف ہے یہ یاد کر اور تُو یہ یاد کر کہ ساری زندگی تُو نے عقیدہ ختم نبوت کی آذان دیتی تُو نے کہا تھا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ وسلم آخری رسول ہے تُو اس کو یاد کر تُو یاد کر کہ تُو نے اسلام کو دین مانا تھا اور تُو نے قرآن کو امام مانا تھا ہماری آقا علیہ سلام فرماتے ہیں یہ تم اس سے گفتگو کرو تو کیا ہوگا فرمایا جو تم لفظ بہر پڑو گے اندر وہ قبر میں پڑھنا شروع کر دے گا اب جب قبر میں وہ ورد کر رہا ہے اللہ ربی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر سے من کر نقیر بھی تشریف لے آئے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دونوں حیران ہو کے دیکھتے ہیں یہ عجیب بندہ ہے ہم نے سوال کیے ہی نہیں یہ جواب پہلے ہی لے رہا ابھی ہم نے پوچھے ہی نہیں مر ربوں کا ہم نے پوچھے ہی نہیں مادینوں کا یہ پہلے ہی یہ فرد کر رہا ہے تو دونوں حیران ہو کے رب سے پوچھتے ہیں اب اس کا کیا کرنا ہے اللہ فرماتا اس کا کرنا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ سوال کرو تو پھر ہی جواب چاہیے اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہی تم اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو یہ ہے اسلام جو قبر تک پیچھے جاتا ہے قبر میں بھی جاتا ہے امریکہ جیسی کروڑ حکومتیں کسی ایک قبر میں بھی ایسی نہیں لگوا سکتی کیونکہ وہاں والی بجلی کسی کو نہیں ملتی قبر ایسی چیز ہے قبر کے معاملات وہ تو برزخ ہے مٹی نہ پڑی ہوئی ہو پھر بھی ہم سے اجل ہے بخاری شریف میں بندہ چار پائی پہ لیٹا ہے روح نکل گئی ہے اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو وہ اس انتظار میں ہے کہ رب سے ملاقات ہے رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ کی زیانت ہے اگر وہ برا ہے تو کہتا اینا تصابون بیا کہاں لے جا رہے ہو یہ آواز نکلتی ہے صحیح بخاری ہے سرکار فرماتا ہے اس کی آواز ہر شہ سنتی ہے گھر میں بکریہ وہ بھی سنتی ہے مرغی بھی سنتی ہے لیکن انسان نہیں سنتا اور یہ بھی رب کی مہربانی ہے کیوں فرمانا اگر انسان سنے گا تو بھی ہوش ہو کے گرے گا تو نیا جنازہ تیار ہو جائے گا اب جو ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہو ہمیں اس کا پتہ نہیں تو قبر والے کا کیسے پتہ چلے گا پتہ چلے تو پھر وہاں کی کوئی بجلی کا اتمام کیا جا امریکہ جیسی ہزار حکومت ایک قبر کی بجلی اور ایک سکای تمام نہیں کر سکتی مگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کروڑوں قبروں کے لیے سرکار نے بدو بس جنت کا کر دیا ہے اب جس قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہو ایس کی مقاملے میں کیا حیثیت اور یہ کھڑکی کھلنے کے لیے شرط ہے کہ وہ مومن ہو شرط یہ ہے کہ جو کھڑا ہے قبر کے پاس وہ بھی مومن ہو یعنی مومن سے مراد ہے وہ سننی ہو اور یہ کوئی اس طرح محسوس نہ کرے کہ سننی کیوں کہہ رہے ہو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کے نزدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا جا سکتا ہو وہ زید کو یا زید کیسے کہہ سکیں گے جو یا علی نہ کہنے دے وہ رم گم کو یا کیسے کہنے دیں گے ان کا دین اس میں یہ وسط ہی نہیں ہے کہ فوج شدہ کو یا سے بلایا جائے اور اس حدیس میں شرط ہے کہ اسے تین بار یا سے بڑھا رہا ہے اب دیکھو نا مولانا عمیر عبداللہ صاحب نے اگر یا رسول اللہ صدر صلی اللہ کے نعرے تمہیں پتوائے ہیں تو اب یہ حق دار ہیں لیکن جو اس یا کو شرط کہتا ہو اور مسجد کی میرام سے بھی مٹاتا رہتا ہو تو وہ تو کتنی قیمتی چیز ہے ابھی نماز روزہ یہ ساری چیزیں تو ایسے ہے پہلے وضو ہو تو پھر قبول ہوتی ہے عقیدہ وضو ہے اور یہ پہلے تو اس پر بات ہے جس وقت زندگی بھر اس نے توحید و رسالت کے عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا تو وہ سنیں گا وہ بولے گا اور اس کا یہ فائدہ ہوگا اب یہاں پہنچ کر صحابہ کرام رضی اللہ نے ایک سوال کیا اور ساتھ میں ضمراً کہہ دوں ہو سکتا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہ بات تو بہت بڑی ہے اور اتنا کون فیدہ دے سکتا ہے لیکن اس کی آخر کوئی سند بھی ہے اور وہ پھر سند صحیح بھی ہے اور ایسا پھر جائز بھی ہے تو بالخصوص ابن تیمیہ والی کمپنی جو ہے ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابن تیمیہ کی شاگرد ابن قیم نے کتاب الروح کے اندر کون سی کتاب کے اندر کتاب الروح یہ جو بندے میں روح ہوتی ہے کتاب الروح کے اندر یہ حدیث لکھ کر اپنی تاریخ وصال اپنے زمانے تک جو ساڑھے سات صدی کا ہے اس نے ساڑھے سات صدیوں پر یہ گواہی دی کہ اس حدیث پر ساڑھے سات صدیوں میں پوری امت عمل کرتی آئی ہے صحابہ تابین اس پر عمل کیا ہے اگر ملاوٹ ہویا تو پھر بعد میں ہوئی ہے پہلے سالوں میں تو صدیوں میں ملاوٹ نہیں ابن قیم نے کہا جس وقت بلکل خالص دیر ہوا کرتا تھا ان ساری صدیوں میں مسلمانوں کے فوت سرگان کو بڑا ریلیف ملتا تھا کہ وہ قبر پر کھڑے ہو کر ان کا یہ احتمام کرتے تھے ان کے لیے یا ان سے گھڑا کر یہ ان سے گفتگو کر کے قبر میں کھڑتی جنت کی لگواتے تھے تو اگر یہ بات یعنی اس نے کہا اگر کمزور ہوتی تو پھر ساتھ صدیوں میں کیوں رائج ہوتی پہلی ساڑھے ساتھ صدیوں پر گوائی ابن قیم نے کتاب روح میں دی ہے ہمارے لحاظ سے تو سینکر حلیث کی کتاب میں یہ ویسے حلیث موجود ہے اور فتاوہ رزبیہ شریف میں ستن اسی صفحہ اس کے مضمون پر موجود ہے لیکن یہ جو اس کی اندر طریقہ ہے اب وہ طریقہ ہمارے کو یا کہنا اور بلخص باد وثال یہ ناجائز ہو تو پھر اس قدیم کہے گا تو نے نبی کو یا نہیں کہا اب اپنے بیٹے کو یا کہتا ہے تو یہ یا کے ساتھ پکارنے میں بتایا اتنی صدیوں میں تو پتہ چلا کہ پرانا عقیدہ جو ساری صدیوں میں رائج رہا وہی ہے جس کا صدق مولانا عمیر عبداللہ تمہیں دیتے رہے ہیں کہ اس کے مطابق یہ ساری صورتحان موجود رہی یہ سند پر میں نے کتاب روح سے آپ کو کول سنا دیا اب صحابہ کا سوال بڑا عجیب تھا اگر وہ نہ کرتے تو آج ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا صحابہ نے دین پڑھا ہوا مورتی والی بات کرتے ہیں اگر یہ پڑا ہوتا صحابہ نے تو کہتے یا رسول اللہ ہم اب کیا کریں پہلے تو آپ نے یہ پڑھایا ہے کہ کبر والے جو ہیں وہ بت ہیں اب کہتے ہو بت کو ہی بلاؤ اس کو یا سے بلاؤ ہم سے نہیں بلائی جاتا یا پھر ہمیں بتاؤ کہ یہ نیا دین آگیا صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا کیونکہ ایسی بات ہی نہیں تھی انہیں ایسا دین پڑھا ہی نہیں گیا تھا کہ جس پر انہیں مشکل پیش آتی اب کبر والے کو یازے کیسے بلائیں انہیں مشکل یہ پیش آئی کہہ رہے لگے یا رسول اللہ آپ نے جو شرط لگائی ہے کہ کبر کیسے آنے کھڑا ہونا ہے اس کبر والے کا نام لینا ہے اور ساتھ اس کی امی کا نام لینا ہے اگر امی کا نام نہ آئے تو پھر موتباطل کیا طریقہ ہے امی کا نام اگر نہ آئے اگر امی کا نام نہ آئے چونکہ باپ کا نام مشہور ہوتا ہے والدہ کا اتنا مشہور نہیں ہوتا وہ صرف رشتہ داروں کو خاص لوگ کو پتہ ہوتا ہے سرکار فرمارے نہیں اس کا نام لے امی کا نام لینا اس کی امی کا نام فلا عورت کے بیٹے اور محدثین نے کہ اس لیے کہ روح کے اندر ماں کا پیار زیارہ ہو سکتا تھا کہ ہمارے آقا فرماتے پھر نام یہ کام کرو امی کا نام نہیں آتا تو صرف تو اس کا لینا نہیں پھر چھوڑ دو یا فرماتے باپ کا لیلو یا فرماتے گھر جاؤ جاو جا کے پوچھ کے آجاؤ دوسرے شہر میں تو اگلے ہفتے آکے یہ بات کرلو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ سارے احتمال مسترد کیے فرماتے کرنا بھی اسی وقت ہے اور نام بھی امی کا ہی لینا ہے فرماتے کوئی بات نہیں اگل اس کی امی کا نام نہیں آتا تو بڑی ماں کا تو سب کو نام آتا ہے فرماتے کو حفو کا بیٹا کہے کہ پکارو اے زید حفو کے میرے محبوب فرماتے ہیں پھر بھی جاگ جائے گا پھر بھی جو تم پڑھو گے وہ اندر پڑھنا شروع کر دے گا اور پھر بھی پڑھنے پر وہ امتحان میں پاس ہو جائے گا اور جنت کا دروازہ گبر میں کھل جائے گا یہ ہے اسلام اب چونکہ ٹائم مختصر ہے میں اس حدیث کو اس کے مضمون کو سمیٹ رہا ہوں اب یہاں ایک بڑی عجیب اور بڑی لذیذ بات ہے میں نے جو شروع میں کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر والا ایک مورتی ہے اور یہ سنی اور سکھ اور ہندو ادھر ایک جیسے ہی ایک کھڑی مورتی کو پوج رہا ہے ایک لیٹی مورتی کو پوج رہا ہے پوجنا تو بات کی بات ہے مورتی کہنا ہی اس بندے کا کام نہیں جس نے اسلام پڑھا ہو جس نے اسلام سونگا بھی نہیں پڑھنا تو دور کی بات وہ کہہ سکتا ہے لیکن جس نے اسلام پڑھا ہے وہ نہیں کہہ سکتا کیوں میں نے کہا کہ یہ جو قبر والے ہیں کئی وجود میں تو زندوں سے ایڈوانس ہوتے ہیں اب اسی حدیث میں دیکھ لو ہمارے آقا علیہ السلام نے دین دیا قیامت تک کے لیے یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف مدینہ منورہ میں جو فوتو اور اسے صدی میں اس کے لیے ہے نش حیصل آباد میں بندہ فوتو گیا اور صدی ہے پندر بندہ ہے ایک مسلمان دکاندار نہ وہ جامعہ رزویہ میں جاکہ اس نے سرف پڑی ہے نہ جامعہ قادریہ میں جاکہ اس نے وقت گزارا ہے اس کو عربی بولنی نہیں آتی نہ عربی سمجھ نہیں آتی ہے اور سرکار فرماتے تم اس کو بڑا کے آگے گفتگو عربی میں کرو گفتگو کیا ہے اس کر اس کر ما خرقت تالہ حمد دنیا شہدات اللہ الہ اللہ اب آپ لوگ بیٹے ہیں زندہ ہے سلامت ہے میں آپ سے کہوں اس کر ما خرقت تالہ حمد دنیا بھی تو ترجمہ پہلے تو پھر بتا چلے گا لیکن رب تمہیں لمبی عمر دے جب وقت مثال آئے گا اگر فیصل آباد کے کسی سنی نے تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کر سرکار کے فرمان کے مطابق تین بار تجھے بھلا کر کہا اس کو نہ خائف تاریح مرے دنیا تو قبر میں ترجمان کی ضرورت نہیں پڑے گی تم عربی سمجھو گے نہیں عربی بولا بھی شروع کر دو اللہ تکبیر سارا رسال آج سن سن دیکھو نا قبر میں تو ہے سارا عربی میڈیم فرشتے عربی میں بولیں گے اور یہ عربی میں جواب دے گا تو کیا جو زندہ ہوتے جسے تو پھر پتا چلا کہ قبر میں مومن تو ترقی کر جاتا ہے یہ پتھر نہیں یہ بیچان نہیں یہ کتھ نہیں اس کی تو یہ شان ہے کہ یہ زندگی میں اتنا تیز نہیں تھا جتنے اس کی حواظ تیز ہو گئے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ سننے کے لحاظ انہو لیسو قرآن آرہیم وہ تو قدموں کی آج بھی سن لے جب دفن کرنے والے جا رہے ہوتے ہیں اس بنیاد پر یہ کامل دین اس کی یہ برکتیں ہیں اور حضرت مولانا حافظ محمد امیر عبداللہ شاہری صاحب نے یہ درس یہاں پہ دیا ہے یہ دین یہاں پہ پڑھایا ہے اور اسی وڈیہ کیسے آج رمضان میں بھی ان کے لئے دعائیں ہو رہی ہیں اگر انہوں نے اس مسجد کے ممبر میں بیٹھ کے کھا ہوتا کہ دعائوں کا کوئی فیدہ نہیں ہے یہ بلکل کوئی فیدہ نہیں ہے جلازے کے بعد کچھ بھی نہ کرنا تو پھر کیسے آج ہوتا ادھر جو تلقین کرتے رہے تدریج تبلیغ دین کی اسی لئے آج یہ احتمام بھی کیا جا رہا ہے